آج تم اپنی تصویر اگورو دین ویسی کے ساتھ کھچوانے پر فخر وحسوس کرتے ہو آرے آج سے پہلے جب فخر ملک نے منجلس کا ہی آتیا تھا تو اس وقت منجلس کے جلسوں میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا کوئی منجلس کے جلسوں میں لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا کوئی منجلس کے جلسوں میں اس لیٹس پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا اپنے گھروں کے طرمازیں اور کھڑکیوں سے خوف کے عالم میں صرف جھانک کر دیکھتے تھے لیکن گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھنے کی قمت نہیں جناباتے یہ عالم کا لائٹ نہیں ہے سامائی نہیں ہے اس لیٹس پر کوئی نہیں ہے لیکن ایک جنونی دیوانہ ایک پاگر کھڑا ہے مخاطب ہے ایسے جیسے ہزاروں کا بجما ہے دو مارچ کا پسر منڈے کا جلسہ جو اپنے آنکھ میں خود ایک تاریخ رکھتا ہے بزرگ جو آج بھی بخیر حیات ہے وہ گواری دنگی اور کہیں گے کہ منڈلس کے تاریخ میں کئی بڑے بڑے جلسے ہوئے ادور الدین ویسی حسد الدین ویسی صلاح الدین ویسی نے بھی لاکھوں کے مجمع کو مخاطب کیا لیکن اتنا مجمع کبھی مجلس کے تاریخ میں نہیں آیا تھا جتنا مجمع دو مارچ کے اہیہ منڈلس اتحاد المسلمین کا جلسہ جو پسر بندے میں ہوا تھا وہاں پہ لوگ آئے کیا تھا منڈلس کے پاس؟ کس پیسہ تھا؟ کوئی جگہ تھی کچھ نہیں میرے بھائی شہر حیر آباد کا مسلمان کوئی پانی لے کر جا رہا ہے تو کوئی چٹائی لے کر جا رہا ہے کوئی کامز لے کر جا رہا ہے بہرحال دکھن کے مسلمان اپنے گھر سے جو جو لے جا سکتے تھے لے کر گئے اور لاکھوں کا مجمع اس جلسے میں شریک ہوا اور اس جلسے میں شریک ہونے کا نتیجہ اور اس جلسے کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علی الرحمہ مولوی عبدالوحید ویسی کو جلسے ختم جلسہ ختم ہونے کے بعد صبح صبح فجر سے پہلے تین بجے ان کے کھر کو پولیس گھیر لیتی ہے اور احتامات لے کر آتی ہے حکومت ہند کی طرف سے صدر منجل سے اتحاد المسلمین عبدالوحید ویسی ایڈویکیٹ کو گرفتار کرتی ہے اور فخر ملت علی الرحمہ وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خوران پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو کچھ بھی سامان ہے لے کر مسکراتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے آج نوجوان ایک دن یا دو دن بھی جیل کو جانے کے لیے تڑکتا ہے لیکن وہ صدر اس قوم کے لیے اس ملت کے لیے ان مسلمانوں کے حاصلے کے لیے ان کی شان کے لیے ان کی آن و بان کو بحال کرنے کے لیے ان کی عظمت کے لیے ان کے بحال کے لیے سالے گیارہ مہینے مسکراتے مسکراتے جیل میں رکھا ملت کے لیے ان کی ہے یہ قائعتا ہے موسیقی